برائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے تو لہٰذا وہ جو عمران خان نے سچ بولا تھا کہ اس ملک کے سلامتی اور خودمختاری کے معاملات میں انٹرفیرنس اور بے جا مداخلت نہیں ہونی چاہیے اس کو پراسیکیوٹر نے آ کر کے سٹیفائی کیا لہٰذا عدالت نے وہ سٹیفائی کر دیا کہ پاکستانی قوم کا سرفخر سے بلند ہو گیا اس لیے کہ ورنہ تا حیات جب تک یہ مقدمہ رہتا تو پاکستان میں ایک بات پوری دنیا میں میسج جاتا کہ کیسی پاکستانی قوم ہے کہ جس کے ہیرو جس نے ان کا دفاع کیا اس کو انہوں نے مجرم کر دیا اور جنہوں نے اس کو کہا کہ بیگرز آرپنا چوزرز جس نے اپنے آپ کو بھکاری تسلیم کیا اس کو انہوں نے اپنا حکمنان بنا دیا شہباز شریف نے غلامی کا توک اپنے گلے میں ڈال کے اقتدار حاصل کر کے خواجہ آصف نے کہا کہ امریکہ ہمارا وینٹی لیٹر ہے اور یہ غلامی کا توک لینے کے بعد اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہ بے عزت بھی ہوئے ہیں اس ڈس رسپیکٹ بھی اللہ نے ان کے خاتے میں ڈالی ہے دوسرا کیس آج امرار خان کے لیے کوئی مقدمہ ایسا باقی نہیں ہے جس میں ان کو بریت نہ ہو چکی ہو یا اس میں بیل نہ ہو چکی ہو سواؤ ایک عدد کیس کے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دشمن اتنا کم ظرف اور گھٹیا ہے جو عدد جیسے تھرڈ کلاس مقدمات بناتا ہے اور میاں بیوی کے ایک مقدس رشتے کے اندر وہ درار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کیس کو ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے یعنی اس کم ظرف اور گھٹیا دشمنوں سے ایسی ہی توقع رکھی جا سکتی ہے جو انہوں نے مقدمات بنائے ہیں اور اس کے بعد جس طرح ہمارے سینٹرل سیکٹی ایٹ کو رات کی تاریخی میں جس طرح ڈیمالش کیا اور رات کی تاریخی میں جس طرح سینٹرل کیا وہ کہ ہم پابند ہو چکے ہیں صرف ایک کمرے کے یا ایک مکان کے ایک منٹ میڈم ایک منٹ سوری بھائی میں ہٹ ہوں ایک منٹ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک مکان یا ایک سیکٹی ایٹ جو کہ بنا ہوا ہے ایک آفیس کے اندر ہم اس کے پابند ہیں تاکہ ہمیں ریکارڈ نہیں ملے گا ادھر سے سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن لگ چکی ہے ریزرف سیٹس کے مطالق اب ریزرف سیٹس کے معاملے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں آج سچ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے کون سی حرکت ہے انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کی ہم سے بلے کا نشان چھینا ہمارے امیدواروں کو جانے نہیں دیا ان کو انڈرگراؤنڈ کیا ان کے خلاف سینکڑوں مقدمات بنائے چادر چاد دیواری کی پامالی کی اس سب کچھ کے باوجود جب ہمیں ایک سو اسیس ہزائی سیٹیں جیت چکے تو اس کے بعد انہوں نے فارم فارٹی سیون کے ذریعے ٹیمپرنگ کر کے ہمارے لوگوں کو الیکشن ہرایا اس کے باوجود جب سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی بن کے ہم آئے تو پھر ان کمزرف ہمارے مخالفوں نے تمام اداروں کو ملا کے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے ہم سے وہ سیٹیں جو ہمارا حق ہے وہ ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیں ان پارٹیوں میں جو اپنا حصہ بصول کر چکے تھے نہ یہ خیرات تھی نہ یہ گفت تھا جو کہ الیکشن کمیشن نے اٹھا کے ان کو دے دیا آج الحمدللہ وہ سچ سامنے آنے والا ہے اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے ساتھ انصاف ہوگا ہماری جو ریزورف سیٹس ہیں وہ ہمیں واپس پھیلیں گی اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب نے اسلام آباد کے کٹ پتلی امن نے اس کو جب نوٹس کیا کہ اپنے فارم فارٹی فائیب لے آئیں تو وہ بھاگتے ہوئے الیکشن کمیشن پہنچ گئے کہ جناب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایفیڈیوٹ جھوٹا دیا تو ہم آپ کو جیل بھیج دیں گے بھئی یہ تو قانون کہتا ہے کہ جو بھی عدالت کے اندر کو جھوٹا ایفیڈیوٹ دے گا تو وہ پرجری ہے وہ جھوٹ ہے وہ فراد ہے تو اس کے اوپر تو پرچہ بنتا ہے وہ یہاں پہنچ گے کہ جناب ہماری جان بخشی کراؤ ہمیں فارم فارٹی فائیب نہ دینا پڑے ہمیں عدالت میں جواب نہ دینا پڑے لہٰذا یہ بدل دو ٹرمیلی بدل دو اور اس کے لیے انہوں نے ان کٹ پتلیوں نے ایک رات کی تاریخی میں آرڈینل سے جاری کر دیا ہم انشاءاللہ بیاد طور پر یہ تبقع رکھتے ہیں عدلیہ سے انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا اور انشاءاللہ پی ٹی آئی سلخرو ہوگی اور یہ کٹ پتلی اپنے انجام کو پہنچیں گے جنگریہ دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی نے ایک پولیٹیکل پارٹی نے اپنا اعلامیہ جاری کر دیا باقی جو ہمارے وقلہ صاحبان ہیں لیگل ایڈوکیٹس ہیں وہ اپنے کیس کے میرٹس کو بہتر جانتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقلہ کی جو پولیسی ہوگی ہم سب اس کو فالو کریں گے شکریہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انصاف میں فیصلہ کریں انصاف کے راستے میں جو رکابتیں پیدا کرے گا دیکھیں بلے کے نشان کی جو بات ہے مجھے بتائیں پوری دنیا کے جرس نے یہ کہا کہ پاکستان کے کانسٹیچوشن کو آپ نے ایک پارٹی کے کانسٹیچوشن کے تابع کر دیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ستر پرسنٹ عوام ہمارے ملکی ناخاندہ ہے یہ ان کا حق ہے کہ وہ یہ نشان دیکھ کے وہ فیصلہ کریں کہ کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے لیکن آپ نے عوام سے وہ حق رائے دہی چھین لیا تو لہٰذا کوئی بھی فیصلہ آئے گا ہمارا یہ حق ہے کہ ہم جائز تنقید کریں مگر آپ تمام پاکستان کے جرس ان سے آپ پوچھ لیں تمام صافیوں سے پوچھ لیں کہ اس کیس کے اندر کیا غلطی ہے